پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر کے بھیجا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جنت کے خوشخبری دینے والا اور جہنم سے درانے والا بنا کر کے بھیجا ہے تو آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے جنت کی خوشخبری دیتے رہیے جہنم سے دراتے رہیے آپ ہی اپنا کام کرتے رہیے اور اس کی فکر میں پریشان نہ ہو کہ کون اسلام لے آیا ہے کون کفر پر مصر ہے کون کفر کر ہی رہا ہے اس لیے کہ ہدایت کی توفیق دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کفر و دلالت میں اس کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور مسلسل مانگتا رہتا ہے اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور جو اپنے لیے گمراہی کو پسند کرتا ہے اور اسی پر اسرار کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے بھائیوں ہمارے وہ دوست و احباب جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں راہ حق سے گمراہ ہیں ان کو سیدھی راہ ہم دکھائیں یہ میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے ناظرین چلتا ہے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں رات میں سوتے وقت کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں رکھی کہ رات میں سوتے وقت برطنوں کو ڈھنک کر کے سونا چاہیے اسی طرح سے چراک کو بجا دینا چاہیے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے اور اس کی وجوہات بھی جو دیگر احادیث میں آئی ہے اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا آج انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ سوتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کر لیں جیسے نماز کیلئے وضو کیا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسموں کو پاک کرو اللہ تمہیں پاکزگی عطا فرمائے جو بندہ بھی تحارت کی حالت میں سوئے یعنی یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے جب بھی وہ شخص رات کو کسی وقت کروڑ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما یقیناً وہ باوضو سویا تھا اللہ اکبر دیکھیں باوضو سونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے جب میں پڑھ رہا تھا نا تو مجھے یہ روایت سامنے آگئی تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں بہت ہی شاندار بہت ہی جاندار روایت ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا صحیح جامعے میں اس کو اللہ مالبانی نے جگہ دی ہے تو یہ بہت ہی شاندار روایت ہے کہ جب ہم کبھی رات میں وضو کر کے سوتے ہیں اور وضو کر کے سونے کے بعد جب کبھی انسان کروڑ بدلتا ہے رات میں اپنے بستر پر جب وہ کروڑ بدلتا ہے نیند میں ہوتا ہے بلکل غافل ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہوتا ایسے موقع پر ہر کروڑ کے بدلے میں فرشتہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف فرما یقیناً وہ باوضو سویا تھا اب آدمی بیداری میں کروڑ لے یا سوئے ہوئے کروڑ لے ہر کروڑ پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما اسے معاف فرما یعنی مغفرت کی دعا ہر کروڑ پر فرشتہ کرتا ہے لہذا کتنی بڑی فضیلت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس فضیلت کے لیے کوشش کریں ہم اس فضیلت کے مستحق بننے کی کوشش کریں اور ہمیشہ رات میں سوتے وقت ضرور بھی ضرور وضو کر کے سوئے انشاءاللہ ناظرین جب جب موقع ملے گا رات میں وضو کر کے سونے کی جو فضائل ہے اور جو آداب ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں ہوں پچھلے کچھ اپیسوڈز میں بھی ہم نے رات میں سوتے وقت وضو کرنے کی دیگر فضائل پر بھی ہم نے بات کی تھی تو آج بھی ہم نے ایک فضیلت دیکھ لی اور یہ سنت بھی دیکھ لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ تھا ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کہ حسد حسد جیسے کہ پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان اپنے تعصب کو اختیار کرے اور تعصب کی وجہ سے کسی کا ساتھ دے عصبیت اپنے اندر پیدا کری یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور یاد رکھی اسی طرح سے ایک گناہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ حسد کا ہوتا ہے یہ سب نا دلی امراض ہے تعصب بھی دلی مرض ہے حسد بھی دلی مرض ہے ہاں تو یہ دلی امراض ہے اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے حسد انسان کے دین کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے پتا ہے آپ کو دین کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آگئی ہے یعنی بغض اور حسد کی بیماری جو پہلی قوموں میں تھی وہ تمہارے اندر بھی آگئی ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِي الْحَالِقَ حالانکہ یہ تو مونڈنے والی ہے راگہ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مونڈنے والی ہے مونڈنا بطلب سر کو آپ گنجا کرتے ہیں اس سے وسترے سے جب سر صاف کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا حجام جب بالوں کو نکالتا ہے سر کے تو بالکل سر صاف ہو جاتا ہے آدمی ٹکلا کر لیتا ہے تو بالکل سر اس کا چکنا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الْحَالِقَ یعنی یہ مونڈنے والی ہے آپ نے فرمایا آگے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ یہ تو دین کو مونڈنے والی ہے دین کو بلکل ختم کر دینے والی ہے یعنی حسد اگر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا دین اس سے صاف ہو جاتا ہے جیسے بالوں سے سر صاف ہو جاتا ہے ویسے ہی دین انسان کا صاف ہو جاتا ہے بلکل اس کی حسد کی بنا پر حسد اتنی بڑی بیماری ہے نا کہ اس کی خطرناک وعید اللہ کے نبی نے بیان کی ہے دیکھیں گناہ میں نہ آپ گوھر کریں گناہ میں لذت ہوتا ہے ہر گناہ میں لذت ہوتی ہے انسان شراب پیتا ہے اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے انسان زنا کرتا ہے اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے تو گناہوں میں لذت ہوتی ہے لیکن یہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو بے لذت ہے جس میں لذت نہیں ہے گناہ میں اور انسان کو اور پریشان کرنے والی ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہمیشہ حسد کرنے والا پریشان رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے ہمیشہ اپنے اندر گھڑتا رہتا ہے لہذا یہ گناہ تو ہے ہی ساتھ میں بے مزہ گناہ ہے بے لذت گناہ ہے لہذا اس گناہ سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے اس کی اور بھی بہت ساری کچھ وعیدیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں گناہ کے سیکشن میں میں آکے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی برائیوں سے اس طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں امین ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں